السلام علیکم ڈی ایڈ سٹوڈنٹس کنیزین اکنومکس ٹو کے سسلے میں جو ہماری ڈسکشن جاری تھی پہلا قصد کیا تھا افراتی اور تفریتی رکھنے یا افراتی اور تفریتی شگاف سے کیا مراد ہے ڈیفینیشن یا کنسپٹ کچھ اس قسم کیا ہے کہ کینز نے نظریہ روزگار اور عمدینی کے بحث کے سسلے میں جو تیوری پیش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جہاں پر مجموعی طلب جو کہ کسی معیشت کے مجموعی اخراجات ہوتے ہیں اور مجموعی رسط جو کہ کسی معیشت کی مجموعی پیداوار ہوتے ہیں آپس میں برابر ہوں لیکن یہ لازمی نہیں کہ قومی امنی کی توازن سطح کے وقت معیشت میں مکمل روزگار کے علاق ہوں بلکہ معیشت کے توازن مکمل روزگار پر بھی ہو سکتا ہے مکمل روزگار سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور مکمل روزگار سے نیچے بھی ہو سکتا ہے مکمل روزگار سے اوپر کی صورتحال میں توازن کے وقت معیشت میں افرات زاری افراتی رکھنا پیدا ہو جاتا ہے جبکہ مکمل روزگار سے نیچے کی صورتحال میں توازن کے وقت معیشت میں تفریتی رکھنا یا تفریت زار پیدا ہو جاتا ہے تو کل کی بھی لیکچر میں میں نے آپ کے سامنے تفریتی رکھنے کی وضاعت کی تھی آج پھر اس کو اس کے ساتھ لنگ کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ڈی فلسنری کے پر ایکسپلین کرتے ہیں کہتا ہے کہ اگر مکمل روزگار کی سطح پر ہونے والی جو ہے مجموعی طلب مجموعی اخراجات اور معیشت کی مجموعی پیداوار مجموعی رسط کے مقابلے میں کام ہو تو معیشت میں تفریطی رکھنا پیدا ہو جاتا ہے مجموعی طلب میں کمی کی وجہ سے عجلین کی پیدا کردہ عشاء کی طلب کم لے گی یا ان کی عشاء بن بکرے جائیں گی جس سے ان کے نقصانات ہوں گے وہ سرمایہ کاری کام کر دیں گے جس سے اثر زارب کے تحت قومی عامدینی اور روزگار میں کئی گناہ زیادہ کمی واقعہ ہو جائے گی اور بل آخر معیشت کوئی توازن مکمل روزگار سے نیچے واقعہ ہوگا پس مکمل روزگار کی حقیقی قومی عامدینی اور نقطہ توازن کی حقیقی قومی عامدینی میں جو فرق پایا جاتا ہے اسے تفریطی رکھنا کہتے ہیں تفریطی رکھنے کی وضاعت جو کل ہم نے ایک ڈائیگرام بیازہ کیا تھا اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو ایکسپلین کیا تھا جو آج میں آپ کے سامنے پھر اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کچھ اس نویت کا ہے کہ تفریطی رکھنے کی اس ڈائیگرام میں یہاں پر نقطہ ایف مکمل روزگار کا نقطہ فرض کیا جاتا ہے جہاں قومی عامدینی کی اس سطح چار سو کروڑ پر فرض کی جاتی ہے اگر مجموعی طلب یا مجموعی اخراجات چار سو کروڑ ہو جاتے تو مکمل روزگار قائم رہتا ہے لیکن عامدینی کے اس سطح پر مجموعی اخراجات تین سو اسی کروڑ ہیں جیسا کہ نقطہ اے سے ظاہر ہے مجموعی طلب میں بیس کروڑ کی کمی سے آجرین کو بیس کروڑ کے نقصانات ہوں گے اور وہ بیس کروڑ کے برابر سرمایہ کاری کم کر دیں گے اور اگر ظارب کی قیمت تین فرض کی جاتی ہے تو سرمایہ کاری میں بیس کروڑ کی کمی سے قومی عامدینی میں ساٹھ کروڑ کی کمی آئے گی اور آخر میں میں شرط کا توازن نقطہ ای پر ہوگا جہاں پر سی پلاس آئی پلاس جی اس ایکل ٹو سی پلاس ایس پلاس ٹی ہے اور یہاں عامدینی کی توازن سطح تین سو چار چالیس کروڑ تیپ آ جاتی ہے جو کہ مکمل روزگار کی سطح سے نیچے ہے پس مکمل روزگار کی حقیقی قومی عامدینی چار سو کروڑ اور نقطہ تبازن کی حقیقی قومی عامدینی تین سو چار کروڑ چالیس کروڑ پر میں فرق جو ہے وہ تفریطی رکھنا ہے اب اس تفریطی رکھنے کو دور کرنے کے اقتماعات کیا ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے کینز نے کہا تھا کہ اگر اکرانومی میں انفلیشنری یا ڈیفلیشنری گیپ پیدا ہو جائیں تو ان کو دور کرنے کے لیے گو میٹ مست انڈ افیر تھرور موریٹری اینڈ فسکل پالیسی نمبر ایک وہ کون سے اقدام آتے ہیں کہ میٹو ریمووڈ ڈیفلیشنری گیپ یہ بہت سالوں سے پجاب یونیورسٹی میں بھی آیا ہوا اور مختلف یونیورسٹی میں بھی کوسٹن آیا ہوا ہے سارفین سارفی اخراجات میں اضافہ کر دیں آجرین سرمایہ کاری کو بڑھا دیں اس طرح اجرین کو مختلف قسم کی ترقیبات ریاتیں دیئے جی جائیں گی کم شرع پر خامال و مشینی وغیرہ درامت کرنے کی سہلت سب سے ڈی دیں گے حکومت نمبر تین حکومت سرکاری اخراجات میں اضافہ کر دیں خاص طور پر نئے نوٹ شاپ کاری یعنی دیفیسٹ فائنانٹیں فنانسنگ اندرونی اور بیرونی ذرائع سے کرس لے کر تل ملک میں پبلک وارک پروگرام شروع کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو روزگار اور عمدیدی حاصل ہوگی نمبر چار منکزی بینک اپنی شرع سوت کو کم کر دیں گے جس کی پیروی میں تجارتی بینک بھی اپنی شرع سوت کو بھی کم کر دیں گے ان تمام اقدمات کے نتیجے میں مجموعی طلب میں بیس کروڑ کا اضافہ ہو جاتا ہے اور زارب کی قیمت تین ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہ جو بھی میں نے ڈسکس کیا تھا یہ تھا آپ کا ہاؤ ٹو ایموو ڈیفلیشنری گیپ جو گورمنٹ کے چار اقدمات ہیں اب انفلیشنری گیپ یعنی مکمل روزگار کی سطح پر ہونے والی مجموعی اخراجات مجموعی طلب معیشت کی مجموعی پیداوار مجموعی رسد کے مقابلے میں زیادہ ہو تو معیشت میں افراتی رکھنا بیدا ہو جاتا ہے مجموعی طلب میں اضافہ یا زیادہ کی وجہ سے آجرین کی پیدا کردہ اشاہ کی طلب بڑھ جائیں گی جس سے ان کے منافع بڑھ جائیں گے وہ مزید منافعوں کی خاطر سرماکاری کو بڑھا دیں گے جس سے اصل از عرب کے تحر قومی عامدینی اور روزگار میں کئی گناہ زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور بلاخر معیشت کے توازن مکمل روزگار سے اوپر واقعہ ہو جائے گا پس دکتہ توازن کی ذریع قومی عامدینی اور مکمل روزگار کے اکی کی عامدینی میں جو فرق پائے جاتا وہ افریتی رکھنا کہلاتا ہے اس کی وضاعت ہم درد سیل ڈائیگرام سے کرتے ہیں اب اس ڈائیگرام میں یہ دیکھیں اکلیبرم لیول کیا ہے آپ کا پوائنٹ ای ہے اور یہاں پر جو چار سو ساٹھ ملین کی قومی عامدینی تھی اور وہاں پر مجموعی اخرجات مجموعی طلب آپس میں برابر تھے جو کہ چار سو ساٹھ ملین تھے لیکن یہاں پر روزگار جو ہے وہ باب فل ایم لائیمنٹ اس سے اوپر ہے کیونکہ یہاں پر تو چار سو ہے جبکہ مجموعی پیداوار بھی چار سو کے برابر تھی لیکن بیشت میں